اسلام علیکم فرینز آج کی ریسپی ہے شامی کباب شامی کباب بنانے کے لئے آپ کو جو بھی چیزیں استعمال ہوں گی میں آپ کو سارے انگریڈینٹ سے انٹریڈیوز کروا ہوں گی آپ کو ایک ایک سٹیپ بہت ہی آسانی سے دکھاؤں گی تو چلیے شروع کریں انگریڈینٹ کے ساتھ یہاں پہ میں نے لے رکھا ہے کم سے کم ہاف کیجی قیمہ جو ہمارا استعمال ہوگا کباب کے لئے آپ کو یہاں پہ لینے ہیں چھ سے چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی پانچ سے چھے لونگ جائیں گی ایک سے دیر ٹی سپون شاہی زیرہ جائے گا ایک بڑی دال چینی کی سٹک لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو تین چھوٹے ٹکڑے لیے ہوئے اور یہاں پہ آپ کا جائے گا جوہتری کا فول پھر آپ کا جائے گی یہاں پہ سوف یہاں پہ ہم نے ایک ٹی سپون لی ہے دس سے بارہ پیپر کونس جائیں گے سالٹ جائے گا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور یہاں پہ ہم نے سابت دھنیا کو کرش کر کے استعمال کیا ہے تو یہ ہماری کم سے کم ون ٹی سپون کے راؤنڈ ہے باقی جو آپ کی یہاں پہ پیاز ہوگی وہ دو پیاز آپ کو لینے اور اس طرح سے موٹا کاٹ لینا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو چھے سے ساتھ سوکھی لال مرچ لینی ہے ایک بڑے ادھر کے ٹکڑے آپ کو اس طرح سے سلٹ کر کے پتلاک اور لمبا کٹ لینا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہوا لہسن ایک میڈیم سائز کے لہسن کو لیا اور اس کو پیل کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ دیر سو گرام آپ کی دال یوز ہوگی چھنا دال کا استعمال کر رہے ہیں تو چلیے یہ تو ہوگئی انگریڈینٹس کے بعد اب ریسپی کو شروع کرنے سو لیٹس کے سٹارٹے آپ کو کوکر لینے اور اس میں آپ کو اپنے ٹیمے کو ٹرانسفر کر لینا ہے ٹیمہ ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ کو اس میں باقی چیزیں اپنی آٹ کر دینی ہے اب جائیں گے اس میں سارے ساپس مصال ہے پھر جائیں گے اس میں دال پھر جائیں گے اب اس میں آٹ کریں گے ہم پانی یہاں پہ آپ ون گلاس کے راؤن ووٹر آٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا چلا لیں گے اس کے بعد اس کو ہم پریشر لگا دیں گے اور اس کو پریشر میں ہم گلا لیں گے اور اس کو آپ کو میڈیم ٹو ہائی فلیم کی بیچ میں ایڈجسٹ کرنا ہے پہلے آپ فلیم ہائی کر لیں گے ایک الگ باؤل میں اور اس کا ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا ہمارا پورا مکسر پھر اس کو آپ کو مکسر میں گرائن کر لینا ہے اس کے بعد جو گرائنڈے ہوگا اس کے بعد ہم اس کے کباب کو اس میں سے کٹ آؤٹ کر لیں گے وہ آپ کو فردر دکھائیں گے تو چلیے اس کو ٹرانسور کر لیں گے ایک باؤل میں تھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس لیں گے ٹرانسور کر لینا ہے ہمنا یہ پورا ٹرانسور کر لیا ہے ہمارا جو پورا مکسر تھا وہ تھنڈا ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا اپ دیکھ سکنے یہ اس کی کچھ ہے کنسسٹینسی اب اس میں ہم آٹ کریں گے چوبڈ عنیانس اور گرین چلیز اس کو اچھے سے ملکے دلیں گے اس کے بعد اس کو اس کو کباب فرم میں اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ کو اس کی مکسنگ کر لینے پھر completely اس کی مکسنگ کر لینے کے بعد آپ کو ایک expand لینا ہے اور اس میں کچھ حیط کر لینا ہے لاپنے کباب کو سیکھنے کے لیے حیط کریں گے اور اتنا اس طرح سے اس طرح سے آپ کو اپنے کباب کو شیپ آٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹکی فارم میں اور اس کو پھر آپ فرائی کریں گے اس طرح سے آپ کو سارے کاسٹ کر لینا ہے اب اپنے کباب کو اس میں آج کر کے جانا ہے تاکہ اس کو آپ فرائی کر سکیں ایک سائٹ کا اچھے سے پھرائی ہو لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو سرن کر دینا ہے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی ہو جائے یہاں میں رکھنا ہے پلین کو میڈیم تو ہائی کے بھی اس میں اجزت کرنا ہے جب اور جب تک اور ہی دے ہوگا تب تک آپ کا پلین کھائی رائے گا اس کے بعد آپ کباب اچھے نہیں بات میڈیم بھی کر سکتے تاکہ یہ سائٹ سے آپ کی کباب جو ہے وہ چھپکے نا یہ آپ اپنے میڈ کے ساتھ سے ایجزت کریے گا اب اس کو ٹرن کر کے دیکھیں اپنے یہ دے سکتے ہیں ایک سائٹ پہ یہ پھرائی ہونے لگ گیا تھا اب اس سٹیج پہ آپ کو ٹرن کر دینا ہے جب اتنا براؤن ہو جائے اس کی ایک لئے کرسکی ہونے لگتی ہے اس سٹیج پہ آپ کو اس کو ٹرن کر دینا ہے تاکہ وہ چھپکے نا ایک سائٹ سے دوسر طرف سے وہ اچھے سے فرائے ہو سکتے ہیں ہمارے کباب جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ فرائے ہو گئے ہیں ملکل اچھے سے باری ہے اس کو سرپ کر لینے کی تو دیکھیں کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لینے اور اس طرح سے اچھے سے ہمیں پیاس کے ساتھ اس کے خوبصورت سے پلیٹنگ بھی کیوئی ہے کیونکہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگی چاہیے اپیلنگ اور اپیٹائیٹ بڑھا دے تاکی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے شامی کباب سو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میرا طریقہ آسان لگا ہوگا اور آپ یہ ریسپی اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈبائک دینا نہ بولیے گا کرسپی شامی کباب کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اگر ریسپی پسند آتی ہے تو آگے فرنس کے ساتھ شیئر کریے میری ویڈیو کو میری ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور میری لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے گلائکر کو ہک کریے اللہ حافظ فرنس ٹھیک کیر